دوستو آج میں آپ کو ایسی کچھ عجیب و غریب بائک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ بھی چوک جائیں گے جن بائک کے بارے میں میں بتانے والا ہوں وہ کوئی نورمن بائک نہیں یہ بائک وہ ہیں جن میں کچھ الگ فیچر ہیں جو عام بائک میں نہیں پائے جاتے اگر آپ کو بھی بائک چلانے کا سوق ہے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ویڈیو کے نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا کر ہمیں سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اس گھنٹے کو بھی دبا دیں جس سے ہمارے سبھی ویڈیوچ آپ کو ملتے رہے ہیں تورس بائک یہ بائک کسی بھی طرح کی جمیر پنچنے کے لیے بنائی گئی ہے اس بائک کو رسیا کے ایک ایسی بیکتی نے بنایا جو آرمی میں ہے ان کے دماغ میں یہ بائک بنانے کا بیچار آیا اور کئی سال انہوں نے اس بائک کو بنانے میں لگا دیئے یہ بائک اُبڑ کھڑاپ جمین سے لے کر کیچڑ بھری جمین پر چلنے میں سکچم ہے رسیا کے سینکوں کو زیادہ تر سمیں جنگلوں میں ہی بتانا پڑتا ہے وہاں کے جنگلوں کا سامنا کرنے کے لیے یہ بائک کرنے مارک گیا گیا اس بائک کی مدد سے سینک آرام سے جنگلوں کو پار کر سکتے ہیں یہ بائک بہت ہی ہلکی اور اس کے ٹائر بھی بہت ہلکے ہیں دوستو آپ کے پاس کونسی بائک ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں رائنو بائک یہ رائنو بائک ایک بہت ہی بچتر بائک ہے اس بائک میں کیول ایک ہی ٹائر ہے بجیگی بات تو یہ ہے کہ اسے کوئی بھی چلا سکتا ہے کیونکہ اس بائک میں جائرو سینسر موجود ہے جائرو سینسر کی مدد سے کوئی بھی انسان اس بائک سے گرتا نہیں اور یہ بائک اپنا سنتولن بنائی رکھتی ہے اس بائک کو چلانا بہت ہی آسان ہے بھلے یہ دیکھنے میں عجیب لگتی ہو پر یہ کافی سموتھ اور تیج بائک ہے ہونڈا موٹو کومبو بائک ہونڈا موٹو کومبو ایک بہت ہی انک طرح کی بائک ہے اس بائک کا سائج آم بائکوں سے کافی چھوٹا ہے اور یہ بائک کسی بچوں کے کھلونے کی طرح لگتی ہے ان سب کے باوجود اس بائک میں ویس سارے سسٹم ہیں جو کی ایک آم بائک میں موجود ہوتے ہیں اس بائک میں ایک چھوٹا سا انجن بھی دیا گیا ہے اس بائک کو آپ اپنے ساتھ کسی بھی سفر میں لے جا سکتے ہیں اس بائک کے ہینڈل آپ اس کے اندر ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں جس سے یہ زیادہ جگہ نہیں گھیرتی اور آپ کی کار میں آرام سے آ سکتی ہے بھلے یہ دیکھنے میں چھوٹی ہو پرانتو پرفورمینس کے معاملے میں یہ بڑی بائکوں سے کم نہیں ہے اسے بھی اسی طرح چلائے جا سکتا ہے جس طرح بڑی بائکوں کو چلائے جا سکتا ہے BMW موٹر رائٹ بیجر نیکسٹ اس بائک کو فیچر کا دھیان رکھتے ہوئے بنائے گیا ہے حالانکہ ابھی مارکٹ میں لونچ نہیں ہوئی ابھی تک اس بائک کو کیبل پرو ٹائپ ہی بنائے گیا ہے اس بائک میں اتنے سیپٹی فیچر موجود ہے کہ ایک سنڈین نام کا سب آنے والے سمیمے رہے گئے ہی نہیں یہ بائک پیٹرول سے نہیں چلتی اس بائک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک سمارٹ سوٹ آتا ہے جس کو بائک کو چلاتے ہوئے پہننا پڑتا ہے یہ سمارٹ سوٹ آپ کو ہر طرح کے ایکسیڈینٹ سے بچاتا ہے اس سوٹ میں طرح طرح کے سینسر فٹ کے گئے ہیں جو آپ کے بائک چلانے کے ڈھنکے انوصار ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور بائک کو گرنے نہیں دیتے ہیں موٹر ورڈ روڈ وائک دوستو یہ یامہا کی موٹر ورڈ روڈ وائک ہے اس بائک کو یامہا اپنی فیکٹیر میں نئی بائک کو ٹیسٹ کرنے کے لئے یوچ کرتا ہے یہ بائک اپنا بھی چلتی ہے اور آرٹیفیسیل انٹیلیجین کے دوارہ رکتی مورتی اور اس بھی بڑھاتی ہے آنے والے سمیں میں ایسی بائک منوسی کا کام بہت آسان کر دے گی دوستو ان پانچ بائکوں میں آپ کو سب سے زیادہ سیپٹی بائک کونسی لگی ہمیں کمیٹ میں بتائیں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور سیئر ضرور کریں